نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہو ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّ الدُعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آپ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے لَا يَسْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُسَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تُو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی درود پاک کی اہمیت کو سمجھئے کہ اگر اول آخر درود پاک ہو کیونکہ علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا تو اول آخر قبول ہونے والا عمل کر لیا جائے وظیفہ پڑھ لیا جائے تو رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ بھی قبول کر لی جائے گی تو دعا سے پہلے بھی درود پاک دعا کے بعد بھی درود پاک آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ علماء اکرام مسجدوں کے امام عاشقان رسول کی جب اجتماع ہوتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی صلات و سلام پڑھا جاتا ہے حمد و صلات پڑھی جاتی ہے اور دعا کے آخر میں بھی بعض اوقات جو آیت درود ہے وہ پڑھی جاتی ہے پھر سارا سب لوگ ملکے درود پاک پڑھتے ہیں ہاں بھی پڑھ لی لیے تو معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والا ہے بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہا کرے